عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا غیروں نے پڑھا اسلام سمجھ گئے دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے الاباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے ایک عورت نے کی ساڑھے پانچ بجے کے قریب آزان ہوتی ہے مسجد کے لارڈو سپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں قانون اپنی جگہ پر ہے دس بجے سے لے کے چھ بجے تک لارڈو سپیکر بند رہنے کی سپریم کورڈ کا آرڈر ہے قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں یہ سب کے لئے ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے مجھے کسی اس پر اوبجیکشن نہیں لگانا ہے لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھئے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ ساڑھے پانچ بجے کے قریب آزان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے ایک ہندو عورت آزان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور مسلمان آزان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی آزان کی آواز سن کر کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے نماز نہیں پڑتی لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے اس عورت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری آزان کی آواز سن کر ہم توڑ سکتے ہیں لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ پڑ نہیں کھلتی یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے وہ جلوز نکال لیں اس کو سزا دو قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے اس کو مارا ان کا محبت دیکھو جور اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فانسی دو اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کروں گلے لگا اس کو گلے لگا حضرت عمر فاروق کے دور خلاپت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی ایک رقعت چھوڑ گئی تھی بس حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی ایک رقعت چھوڑ گئی تھی اس نے پوری کر دی ایک رقعت چھوڑی تھی فجر کی حضرت عمر نے سی آئی ڈی سے کہا اپنی خفیہ پلس سے جس کی ایک رقعت چھوڑ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائیری پہ کہا کیا بات کر رہے ہیں کہا نہیں نہیں وہ روز آتا ہے آج پشاپ آئے خانے میں دیر ہو گئی ہوگی کہا اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آگئی ہے اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا آج دیر سے آیا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ تین دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں داہنہ ہاتھ کارتا ہوں بایاں پیر یا بایاں ہاتھ کارتا ہوں تو دایاں پیر میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے تین دن مسجد میں دیر سے آیا سوچئے پشاب اور پائکانے میں گیا تھا آزان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا آلاران کا زمانہ نہیں تھا اس وقت حالات یہ دیکھی بچارہ آیا پشاب پائکانے میں دیر ہو گئی ہوگی چلا اور نماز پڑھنے آیا ایک رکعت نکل گئی بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ ایک رکعت پوری کر لیا ایک رکعت مل گئی تھی صرف ایک رکعت چھوٹی تھی تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام روٹ کرو اور تین دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑے وہ فجر کی نماز جو پورے بہینے نہ پڑے جمعہ کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑتے ہیں بس لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا مہینوں سے نہیں پڑی ہوگی جمعہ کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کے اندر فجر کی نماز حضرت عمر میں کہا اس کا نام لوٹ کر لو غور کرو میرے بھائیو اور ہم مسلمان ہیں جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اوڑ کی اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اوڑنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیئے آپ بھی سوچ رہوں گے مولانا کہاں سے نکلے کہاں پہنچے اور پھر وہیں آگئے اوڑنی کی لگام پکڑ کے جیسی چلنے لگے اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آگئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اوڑنی کی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہیں وہی عمر ہیں جس نے اتنی چلتی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا جھنڈا اسلام کا لہرا دیا بیت المقدس تک آ گیا لیکن ان کا غلام اوڑنی کی اوپر بیٹھا ہے وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب لوگ اس سے مصابق کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہیں اس نے کہا مجھ سے مصابق کیوں کر رہے ہو لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی ہم آپ کو ایک جلک دیکھنا چاہتے تھے آپ امیر المومنین ہیں اس لئے آپ سے ملنا چاہتے تھے ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں امیر المومنین میں نہیں ہوں امیر المومنین وہ ہے جو اوڑنی کو بٹھا رہا ہے اوڈنی کی لگام پگڑ کے اوڈ کو بٹھا رہا ہے اور اوڈنی کو صاف کر رہا ہے اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے لوگوں میں تو اس کا غلاموں خادموں امیر المرین تو یہ ہیں ہماری اوڈنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پگڑنے کی باری آ گئی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو آپ کی باری میں انہوں نے منع کر دیا فرمایا کہ نہیں جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پگڑنا ہی لکھا ہے تو میں اوڈنی پر کیوں بیٹھوں تو انہوں نے لگام پگڑنا ہی بہتر سمجھائے انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے اوڈ پر بیٹھنا گوارہ نہیں کر رہے میری باری جب لگام پگڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پگڑ کے ہی چلوں گا اوڈنی پر نہیں بیٹھوں گا اوڈنی کی لگام پگڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بیزتی رہی ہے اور ہے تو بنی رہے اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بیزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو عزت کا مالک و زلت کا مالک تو اللہ تعالی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی جس میں آپ کا چائنا بھی تھا آزربائی جان بھی تھا ایراق بھی تھا ایران بھی تھا مصر بھی تھا فلسطین بھی تھا سیریہ ملک شام بھی تھا مصر بھی تھا اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے اتنے ملکوں اردن بھی تھا الجزائر بھی تھا اتنے ملکوں پر بیگ وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اٹھنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیروں غریب میں کوئی فرق نہیں ہے مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اپنے غلام پر رحم کرو غلام بھی انسان ہوتا ہے اس کو انسانیت سے مت نکالو اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو میرے پیارے ساتھیوں اس انسانیت کے سبق کو پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاو جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناو اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا اگر ان سے ان کی ضرورت اور طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو جو ان کی طاقت سے بہار ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا موسیقا